اسلام علیکم میں ہوں گوگنگ ایکسپرٹ خزران احمد ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کچن کوئین اسلام علیکم اچھا جی آج ہم آپ کو سکھائیں گے پکوڑے میری امی آئی نہیں ہے اور امی بہت مزے کہ پکوڑے بناتی ہیں تو میں نے سوچا کہ امی کی ریسیپی کو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں پکوڑے بنانا امی آپ سب سے پہلے بتا دیں گی آپ نے کیا کیا چیزیں لی ہیں یہ کیا ہے بیسن کتنا لیا آپ نے دو کپ بیسن اور اس میں آپ کیا ڈالیں گی ایک پیاس چار ہری میچ چھوٹا ایک ٹیمارٹر یہ پورا ایک ٹیمارٹر ہے چھوٹے سائز کا ایک پورا ٹیمارٹر باری کاٹ لینا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے یہ میں دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جائیں گی اور دو کپ بیسن لیا آپ نے ٹھیک ہے اب آپ اس میں کیا ڈالیں گی یہ کیا ہے کٹی ہی لال مچ کتنی ڈالیں گی آپ اندازن دو چائی کے چممچ ٹھیک ہے لیکن یہ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں نمک کتنا ڈال رہی ہیں یہ تقریباً ہاف ٹیبل اسپون کے قریب ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اندازن ہاف ٹیبل اسپون آپ نے ڈالا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا کتنا آپ نے ڈالا چھتکی چھتکی ایک سے دو چھتکی ٹھیک ہے لال مچ لال مچ نہیں ڈالیں گی ٹھیک ہے کٹی بھی ڈالیں گی ٹھیک ہے اس میں پالک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں پالک بھی ڈال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے پہلے ٹھیک ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے بیٹر ہم کیسا بنائیں گے بہت زیادہ پتلا ہو گاڑا ہو درمیانا آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے تو یہ پانی چھوڑے کی پیاس اچھا ٹھیک ہے ہم گاڑا گاڑا اس کو بنا لیں گے آدھا گھنٹہ ہم اسے چھوڑ دیں گے ریسٹ دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے انترے سپیشل چیز سپیشل چیز ہے وہ کیا ہے آپ کا جو سیکریٹ انگریڈینٹ ہے وہ بتائیے مون کی ڈال اچھا دیکھائیے یہ کتنی مون کی ڈال لیا آپ نے ایک چوتھائی کپ اس کو پانی میں بھگو دیا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیس لیا ٹھیک ہے اب جب ساری چیزیں مکس کر کے آپ اس کے اندر ڈال کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے آپ کیا کریں گے اب اس کو آدھا گھنٹہ تھوڑا ریس دیں گے آدھا گھنٹہ کے لئے ریس دے دیں گے ٹھیک ہے پھر آدھا گھنٹہ کے بعد ہم اس کی فرائن کریں گے ٹھیک ہے چلیئے جب تک پکوڑوں کے بیٹر کو ہم آدھا گھنٹہ ریس دے رہے ہیں میں نے امی سے ریکوست کی کہ اپنے مزیدار سے آلو کے پکوڑے بھی ہمیں سکھا دیں امی بہت سپیشل آلو کے پکوڑے بناتی ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں آلو کے پکوڑوں میں کیا ڈالیں گے امی آلو کے پکوڑے کے لئے آپ کیا لے رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹین عدد آلو اس کو کیسے کاٹا ہے گول سلیچ پتلے پتلے یا مورتے بلکل باریک سلائس کرنے نہیں ٹین عدد آلو ہیں ایک کپ بیسن ہے یہ آپ نے ایک چومچ اس میں پسیوی لال مرچ ڈالی ہے نمک آپ نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے حلدی کتنی ڈالیں گی؟ تھوڑی سی دلکل یعنی کہ ون فورس ٹی سپون اور یہ دو چچکی کے قریب آپ نے میٹھا سوڑا ڈالا ہے آلو دھو کر کٹ کر پانی میں بھگو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے بھگو دیتے ہیں پہلے سے کٹ کر رکھ سکتے ہیں اور پہلے اس کا بیٹر تیار کریں گے پھر اس میں آلو مکس کریں گے اس کا تھوڑا یہ گھاڑا ہوگا گھاڑا ہوگا اس کو بھی ریسٹ دینا ہے کتنی دے آدھا گھنٹا آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا اب آدھا گھنٹا ریسٹ دیں گے پھر فرائی کریں گے کون فلور میں اچھا اس وقت کون فلور ملائیں گے اس میں ٹھیک 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 چلے یہ پھر ہم اس وقت دکھا دیں اچھا جی آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اب امی جو ہیں وہ پکڑوں کو فرائی کریں امی تھوڑا سا بیٹر آپ دکھا دیں گے یہ بیٹر نے تھوڑا سا پانی بھی چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا ادھر کر کے ہاں جی یہ دیکھیں آپ نے اس میں اور پانی تو نہیں ایڈ کیا تھوڑا سا پانی امی نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا ہے اس کے اندر پہلے ہاف ٹیبل سپون ڈالا تھا ابھی مجھے لگتا ہے تقریباً ون فورت ٹیبل سپون امی نے اور ڈالا ہے اچھا یہ چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا کر ڈالنے ہیں فلیم آپ نے کیا رکھا ہے فل ہے درمیانی آنچ پہ بہت تیز آنچ پہ بھی نہیں کرنا اور بہت سلو پہ بھی نہیں کرنا اچھا نمک جو ہے اس کے اندر تقریباً ٹری فورت ٹیبل سپون گیا ہے لیکن آپ یہ کر سپتے ہیں کہ اگر آپ امی کی ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو ایک دفع رمضان سے پہلے آپ پکوڑے بنا کر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹری فورت ٹیبل سپون نمک آپ کے لیے ٹھیک ہے اس ریسپی کے حساب سے اس مریجرمنٹ کے حساب سے تو رمضان میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی چکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دفع اس ریسپی کو کوشش کیجئے آپ رمضان سے پہلے ٹرائے کر لیے بہت مزے کی بہت خریسپی پکوڑے ملتے ہیں اچھا پلٹنا نہیں ہے بھی ان کو بھٹی ہے تھوڑی سی دیر اسی طرف پکنے لیں گے اچھا اب ایک طرف سے کلر آ گیا ہے تو اب ہم اسے پلٹ رہے ہیں اب اسے اس طرف سے پکائیں گے دونوں طرف سے پکا دیں گے آپ کو لٹ پلٹ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا سا کلر آ گیا ہے اب آپ اس کو نکال رہی ہیں اچھا جی آدھا گھنٹا ہو گیا ہے امی یہ آلووں نے تو کافی پانی چھوڑ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اس میں کون فلور ڈال رہی ہیں ٹھیک ہے دو چمچ دو چمچ ٹھیک ہے یعنی دو تیبل اسپون بھر کے آپ نے ڈالا ہے ہاں تیبل اسپون ٹھیک ہیں ٹھیک ہے گاڑا رکھیں گے پھر وہ پانی چھوڑ دے گا پھر وہ پتلا ہو جائے گا آلو پانی چھوڑ دے گا پھر وہ پتلا ہو جائے گا آلو پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پس پھر اب اس میں کون فلور میں لائیں گے اب ہم آلو کے پکوڑوں کو فرائ کرنا شروع کرتے ہیں کیسے کریں گے امی یہ بیٹر تو ریڈی ہو گیا ہے اچھا اس طرح کوٹ کرتے جائیں گے آلو جتنے بھی آپ کو چھوٹے بڑے سائز کے جس سائز کے بھی لیکن پتلے ہونے شاہی ہے گول گول ہونے شاہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو پلٹیں گے اب اسے آپ پلٹیں گے ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہلکا گولڈن کلر دینا ہے اندازم کتنی دیر پرائے کریں گے اس کو پس تین چھوڑ ہو گئے ٹھیک ہے اچھا یعنی یہ اتنا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے ٹھیک ہے ایسا گولڈن کلر آ جائے تو ہم اسے نکال لیں گے چلے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھا بہت مزیدار امی کے ہاتھ کے کرسپی پکوڑے تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے فیدبیک دیجئے میں ویٹ کروں گی آپ کے کامنٹس کا اور امی بھی یوٹیوب پر ہے وہ بھی آپ کے کامنٹس کو پڑھ رہی ہے میں آپ سے ملتی ہوں امی کی ایک اور ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے آپ کو ملے گا نوٹیفیکیشن میری آنے والی ہر ریسیپی کا میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس آپ کو ملیں گی ڈسکرپشن باکس میں مجھے رہے گا انتظار آپ کے فیدبیک آپ کے کامنٹس کا مجھے رہے گا مجھے رہے گا